دعا مانگی جائے میرا خیال ہے کہ دعا جب بھی مانگی جائے جہاں بھی مانگی جائے یقین کے ساتھ مانگی جائے اور دعا مانگتے وقت یہ نہ دیکھا کریں کہ ہم جو مانگ رہے ہیں وہ ہمیں کیسے ملے گا ایک روڑ پر بیٹھا انسان کہتا ہے کہ ہمیں اجھے محل چاہیے آپ یہ دیکھیں آپ دعا کس سے مانگ رہے ہیں آپ دعا اس سے مانگ رہے ہیں جو آپ سے ستر ماہوں سے زیادہ بیار کرتا ہے جو کہ ہر چیز پر قادر ہے بس دعا مانگتے وقت ہمارا صرف اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم جس سے دعا مانگ رہے ہیں وہ ہمیں لازمی دیکھا ہم جب دعا مانگ رہے ہوتے ہیں ہمارے دن میں خود ہی سوچے آ رہی ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہوگی یا نہیں پوری یقین سے مانگیں اللہ تعالیٰ ایک ماہ کتنا بیار کرتی ہے اپنے بچے سے اللہ تعالیٰ ستر ماہوں سے زیادہ بے شک اللہ is the best planner پتہ آپ کو مانگنے کا حق ہے آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں بے شک اسی نہیں اس دنیا میں بھیجائے ہمیں اور اسی سے ہمیں مانگنا ہے تو جب بھی کوئی دعا مانگیں تو پوری یقین کے ساتھ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو ضرور سنے گا اور قبول کرے گا کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ آپ کے لئے کیا صحیح ہے کیا نہیں ہے فقط جو آپ نے مانگے وہ آپ کو ضرور ملے گا لیکن صحیح وقت کا انتظار کریں اس لئے دعا ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں کوئی آپ کا کچھ نہیں کر سکے گا صرف مزاق بنائیں گے اور آسان اللہ تعالیٰ کبھی آپ پہ آسان نہیں کریں گے اور ایک تو مانگنے سے سکون ملتا ہے یہ وہ در ہے جہاں پہ ہمیں کوئی شرمندگی کا سامنہ نہیں کرنا پڑتا اور اگر ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں اپنے ایمان کو کمزور نہ کریں یہ ہی ہمارا امتحان ہے اس دنیا میں آنے کا اور دعا کے جیسے تین رول ہیں pray, then trust and then wait اور ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے آپ کے لئے جو بہترین ہیں آپ کے حق میں انشاءاللہ جس لئے بے صبری کا مظاہرہ کبھی بھی نہیں کرتے ہیں صرف دعا پہ ایک این رکھتے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے وزو امان میں رکھیں اور آپ کی ہر جائز خواہشات کو پورا کریں موسیقی